حدیث نمبر 1342 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز جسے عطماء کہا جاتا ہے میں تاخیر فرمائی اور ابھی آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا عورتیں اور بچے سو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو اہل مسجد سے فرمایا تمہارے علاوہ اہل زمین میں سے کوئی بھی اس نماز کا منتظر نہیں ہے اور اس وقت تک لوگوں میں اسلام زیادہ نہیں پھیلا تھا تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پر مجبور کرو یہ اس وقت فرمایا جب حضرت عمر فارو رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی حدیث نمبر 1343 ایک اور سنت سے بھی اس کی مثل مروی ہے حدیث نمبر 1344 ایک اور سنت سے عمر مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز میں تاخیر فرمائی حتیٰ کہ رات کا زیادہ حصہ گزر گیا اور یہاں تک کہ اہل مسجد سو گئے پھر تشریف لائے اور نماز پڑھائی فرمایا اس کا یہ وقت ہے اگر میں اپنی امت پر باعث مشکت نہ سمجھتا حدیث نمبر 1345 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں نماز عشاء کے لئے ٹھہرے رہے تو آپ اس وقت تشریف لائے جب رات کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ وقت گزر چکا تھا ہمیں معلوم نہیں آپ کو گھر میں کسی کام کی وجہ سے رکاوٹ ہوئی یا کوئی اور بات تھی جب تشریف لائے تو فرمایا تم اس نماز کے انتظار میں ہو کہ کسی دین والا اس کا منتظر نہیں ہے اگر یہ بات میری امت پر گران نہ ہوتی تو میں ان کو اس وقت نماز پڑھاتا پھر موزن کا حکم دیتا اس نے اکامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی حدیث نمبر 1346 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے تو نماز عشاء کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ ہم مسجد میں سو گئے پھر بیدار ہوئے پھر سو گئے پھر بیدار ہوئے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اس رات اہل زمین میں سے تمہارے علاوہ کوئی بھی نماز کا منتظر نہیں ہے حدیث نمبر 1347 حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو نصف رات تک مؤخر کیا یا قریب تھا کہ نصف رات چلی جائے پھر آپ تشریف لائے تو فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب تک نماز کے انتظار میں ہو نماز میں ہی شمار ہو رہے ہو حضرت آنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو اٹھایا تھا حدیث نمبر 1348 حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا حتیٰ کہ رات کا نصف قریب ہو گیا پھر آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائی گویا میں آپ کے ہاتھوں میں چاندی کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں